دین میں غلوق یہ سبب جن آفتوں کا امت کو سامنا ہے اس میں سے ایک یہ بھی کہ دین کے نام پر خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا دین کے نام پر خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اسے دین بتانا یاد رہے خانون کو نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے حکومت ایداروں کا کام ہے چند افراد اٹھڑے ہوں اور وہ سمجھیں کہ قانون کو نافذ کرنے کا اختیار ہمیں ہے انہیں نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے انہیں نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے انہیں نہ کسی جج کی ضرورت ہے وہ خود قاضی بن جاتے ہیں وہ خود جج بن جاتے ہیں وہ خود سزا دینے کے مجاز ہو جاتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ سارے کام دین کے نام پر یہ بھی دین میں غلو کی بہت بڑی شکل ہے یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث میں ایک بہکے ہوئے بیدہ تھی اور گمراہ فرقے کی پیشنگوئی فرمائی جسے ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں کونے خوارج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گروہ نہیں تھا لیکن آپ نے پیشنگوئی فرمائی ضرور مال غنیمہ تخصیم کر رہے تھے آپ ایک شخص آیا جس کا نام ذل خویسرہ تھا اس نے آ کے کہا یا محمد اعدل اے محمد انصاف کرو انصاف کرو وہ نعوذ باللہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نائنصاف ہی کر رہے ہیں پیارے نبی کو غصہ آ گیا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہا میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا وہ جب پیٹ پھیر کے جانے لگا آپ نے کہا کہا کہ لوگوں سنو یہ شخص اس کی ذریعت سے اس کی نسل سے ایک گروہ پیدا ہونے والا ہے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے اسی طرح سے جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسی کی نسل سے آگے چل کے خوارش کی جماعت پیدا ہوئی خوارش کا گروہ پیدا ہوا خوارش کا طبقہ پیدا ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بھیدتی طبقہ تھا اور اس طبقے کی پہچان کیا ہے اس طبقے کی پہچان یہ ہے اس نے ایک خلافت راشدہ میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کی حکمرانوں کے خلاف خروج کیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا صحابہ میں سے کئی ایک صحابہ کو اس طبقے نے شہید کیا اور یہ سارے کام دین کے نام پر کیے کہ ہم بہت بڑی نیکی اور تقویے کے کام کر رہے ہیں پیارے نبی نے اس طبقے کی پہچانی یہی بتائی تھی آپ نے کہا ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں خوارش جو دین سے اس طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے اور آپ نے صحابہ سے کہا وہ اتنے عبادت گزار ہوں گے بظاہر کہ تمہیں اپنی عبادتیں ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی اور حقیر نظر آئیں گی بہت 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 بہ